امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہمارے نزدیک تو ایون داڑی بھی شرط نہیں ہے امامت کی قرآن آنا شرط ترافی کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے سیدنا عمر کا تو موقف آل موس شیعہ والا ہی ہے علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمیں ہوتے ہیں میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں دو دو تین تین کھوکے اگر دو ہزار بندہ آیا ہوئے تو چار پانچ ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے جی بلائے نا کھانا کھلائے یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم کسی کے اوپر فتوہ تو نہیں لگاتے کوئی پردیس میں رہتا ہو نوکری کرتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لیے مرد کے لیے یہ اجازت ہے کر سکتے ہیں اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا گن سے کھیل رہا ہے اور بیٹے سے چل گئی باپ جانے فانی سے پوچھ کر گئے تو جائزاد میں حصہ ہے ولی وہ خود ہی بیٹا ہے اس کا معاملہ علاقہ ہے اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسران میں رہ سکتی ہے سلام علیکم معزیز خواتین و حضرات میں ہوں نادر علی جیسا بھی ہو سوال ہمیشہ بھرپور دیتے ہیں جواب بہت ہی بہترین آدمی ہے آپ انجینئر صاحب جزا کرلہ و خیرہ السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ و لا حول و لا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد نادر بھئی آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری کیاڈمی میں ملکم ہے دو دفعہ نہیں یہ دیکھیں تیسری دفعہ جزا کرلہ و خیرہ تیسری دفعہ تری اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت آپ نے وقت دیا بڑی مہربانی بڑی نوازش اور ہم نے بھی وقت نکالا اور چودہ سو پر درہ سو کلو بیٹر ہم آرہے ہیں گاڑی چلاتے اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں وہ سب ٹاپتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے لئے جی جزا کر لو خیر اچھا علی بھائی اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہو نوکری کرتا ہے اور وہ گناہ سے بچنے کے لئے کچھ ٹائم کے لئے نکاح کر لیں ظاہر ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر میں آتے دو سال بعد ایک مہینے کی افیشل چھٹی ملتی ہے تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے تو وہ اس مدد کے لئے نکاح کر سکتا ہے مدد کے لئے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی چاہے وہ نکاح متا ہو چاہے نکاح مسیار ہو اچھا عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتوہ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ دو یا تین سال کے لئے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں اور پھر وہ عورت طلاق دے دیں اور یوں وہ ازاد ہو جائے گی اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیرڈ کے لئے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لئے کریں اہل تشیعوں کے ہاں بھی جو نکاح متا ہے وہ کیٹسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں عموماً نہیں جائز سمجھتے ہیں اور پھر لوجیکلی بھی آپ دیکھیں اگر یہ نکاح متا کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں گے کہ ایک مہینے کے لئے میں اس کے ساتھ نکاح کرلوں ایک مہینے کے لئے اس کے ساتھ کرلوں دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا خاندانی نظام کی طرح چلا گائے گا یہ سوچنے کی ضرورت ہے البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو سورت النساء میں آیات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خاند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کرتے صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خاند کا نام لگانا چاہتی ہے جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون ساٹھ سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے وہاں کے کلچر میں یہ چیز آمیل ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے اس دواجی زندگی کے پوائنٹ ابیوس ہے لیکن ایک ٹائٹل مل جائے ہم کسی کے نام کے ساتھ منصوب رہے ہیں مرتے دم تا لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا اب آپ بولیں گے کیسے ہو گیا بھئی غلطی سے ایسا واقعہ مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی باپ جانے فانی سے کوچ کر گئے اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا ایک چیز دوسرا اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کی ہے تو جائداد میں حصہ ہے کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے تو باپ کی جائداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی جو دوسرے والا کوئس چنہ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے اس کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ایک جنرل حکم اٹھ گیا اسی طریقے سے بخاری مسلمی حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا اور وائس ورسہ بھی ہے اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشلی تو قتل نہیں کیا غلطی سے ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کٹیگری میں پال نہیں کرے گا وہ شخص توبہ کرے گا جی کفارہ دا کرے گا جو صورت نساء کے اندر ہے یا تو ایک غلام کو ازاد کرے گا جو آج کل افسلیٹ ہو چکا ہے یا پھر وہ ساٹھ روزے رکھے گا مسلسل یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے گا یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قساس والا معاملہ نہیں ہوگا قتل کے بدلے قتل البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا دیت بتائی یعنی سو اونٹ سو نبی دعود میں آئے سو اونٹ دینے ہوں گے اس کو لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بند سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے علی بھائی سو اونٹ آج کے دور میں تین گڑوں پھر جی ایوری جونٹ تین لاکھ روپے گا جی البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ تیہ کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی لگ گئی وہ والا معاملہ لگ لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بارال دینی ہوگی باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے اس کا معاملہ علاق ہے اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے صحیح اگر بچپن میں خطنیں نہیں ہو سکی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں بہت ساری گاؤں دیاد میں لاپروائیاں بھی ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالک بچے پھر خطنیں کرا رہے ہوتے ہیں نہیں ہو بھائی اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دے تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں خطنیں نہیں کرا رہا تو اس پہ باقی نمازیں و مازیں ساری چیزیں قبول ہوں ظاہر ہے کہ جس طرح باقی اشریح احکام ہیں اسی طرح ایک یہ حکم ہے اس سے باقی چیزیں تو فرض ہے نہیں نہیں وہ والا معاملہ نہیں ہے فرض نہیں ہے سنت ہے جس طرح باقی کئی ایک سنت ہے یہ صرف خطنہ نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ان میں خطنہ کروانا اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا تیسری چیز بغلوں کے بال چوتھی چیز جو ہے وہ زیرناف بال اور پانچویں چیز موچوں کو پست کرنا اور اس میں بھی صحیح مسلم ہے کہ چالیس دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے چالیس دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اب خطنے والا معاملہ تو ظاہر ہے بچپن میں ہونے اگر کسی کے خطنے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہیں ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا وہ کہتے ہیں خطنے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایٹی پلس تھی اسی سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے خطنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے اس وقت پہلی دفعہ حکم آئے تھا خطنوں کا لہذا بڑی عمر حضرت ابراہیم اللہ نبی انہا کی طرف سے ہوا ہے سب سے پہلی دفعہ جی پہلی دفعہ یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ابراہیمی عدیان کی صحیح کرسٹینز کے ہاں بھی ہے جوز کے ہاں بھی ہیں ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے خطنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے پھر عدر عموماً وہ خطنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں اگر کسی کے خطنے نہیں ہوئے ہوئے وہ مسلمانی ہے خطنہ کرنے سے بڑی سنت داڑی بڑھانا ہے مرد کے لئے وہ تو کسی نے سوال نہیں مجھے میرے خیال ہے واجب ہے جی اس سے بڑی بات نماز پڑھنے نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں صحیح اور خطنے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا یہ بھی ساری میٹس ہیں کام نہیں ہے بڑی آسانی سے ایسا آجی بالکل آپ کو سن کر کے پروسیس کیا جا سکتا ہے کیا شہر کی انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے کیونکہ ایسے سے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے سسر سے بھی بن رہی ہے اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شہر کا وہ بول رہی ہے میرا تو گھر یہی ہے تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا اور سسرال میں رہ کوئی مستہ نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے مہکے جانا ہے این ممکن ہے اس کے ماں با فوت ہو چکے ہیں اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پہ رہ پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا بسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے ہمیشہ کیلئے ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو چلا گیا بے شک چلا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر ٹونٹی تھری میں محرمات عبدیہ بتائے ہیں جو ہمیشہ کیلئے محرم رشتے ہیں ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کیلئے تم پہ حرام ہو گئی ہے ہمیشہ کیلئے خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مردی اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میہ بیوی کے رشتے میں وہ ہمیشہ کیلئے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائیں ٹھیک ہے اگر بیماری کے لئے اگر کوئی بیمار ہے لی بھائی اور وہ کھڑے ہو کر پشاپ کر رہے ہیں اب ظاہرے چھیٹے بھی ہیں اسے پتہ ہے ناپاکی کے معاملات ہیں تو بیماری کے معاملات میں یہ چیز کیا جائز ہو جائے گی کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے بساوقات تو چھیٹے کم پڑتے ہیں اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ زمین سخت ہے اور آپ بلندی سے نیچے کی طرف پشاپ کریں تو چھیٹوں سے بچنا آسان ہے بنسبت اس سخت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پشاپ کرنے کے پتھروں سے ٹکرا کے پشاپ کے چھیٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں مرد کے لیے یہ اجازت ہے بلکہ سنت ہے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں آپ نے ایک دفعہ کودے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پشاپ کیا اور یہ قیامت تک کے لیے سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں پہلے یہ حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پشاپ کرتے تھے ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا کیونکہ نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے آگے ایک اور چپٹر امام ترمزی نے باندھا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں رخصت کا بیان اور رخصت یہ ہے کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ جائز ہے وہاں پہ وہ حدیث لے کے ہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا تو کیٹسٹروفک کنڈیشن میں یہ اب حالات بتائیں گے جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوتلز کے اندر کھڑے ہو کر پشاپ کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں آپ آسانی سے اگر آپ کی پریکٹس ہو اور یہ بھی ایک میں سے علی بھائی بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا کھڑے ہو کر پشاپ کر رہے ہیں اب بےہودگی بھی تھوڑی سی بے آیائی بھی سامنے حالہ بھی دیکھ رہا یوں نظر کیونکہ پردہ تو ہائل نہیں ہے بیچ میں ایک دوسرے وہ بھی برابر میں کر رہا ہے عجیب سی ایک وہ کیونکہ یہ گورہ کلچر ہے یہ آئی تینگ نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاتھ تو ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا وہ زیادہ بہتری کی طرف ہے اب میں اس پہ ریبٹل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ذرا کی پی میں چلے جائیں کی پی میں تو جو ٹائلٹس ہیں ان کے دروازہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں تو اسی طریقہ اور سب زیادہ مذہبی لوگ تبلیغی جماعت کے وہاں بیٹھے ہیں اندر سے آوازیں لگا رہے ہیں نہیں آواز کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ دروازہ ہوتے ہی نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بیٹھا ہے نہیں کر رہے ہیں جی جہلے جہلے آپ کے پی میں اسی طریقہ سے وہاں پہ ٹائلٹس بڑا پشاب کرنے کے ٹائلٹس سویلیبل نہیں ہے چھوٹے پشاب کے ہیں اور وہ انہوں نے دروازے اوپن رکھے ہیں وہ بڑا پشاب کے لیے وہ پھر کہتے ہیں گھر سے یا آپ کہیں جائیں پہاڑ میں جا کے بیٹھیں ادھر نہ آپ بیٹھیں جی جی وہاں پہ یہ ہے تو وہاں پہ تو دروازہ بھی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تو پھر بھی کوئی پردے والا معاملہ ہے کہ پینٹ کسی نے پہنی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی وہ اور وہ بھی پردے میں ہی آلماسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کر کے بنا ہوتا ہے بلکل بھی اوپن نہیں ہوتا تو اس کے پی کے جو ٹائلٹس ہیں تبلیگی جماعت کے دیوبندیوں کے اس سے وہ بہتر ہیں جو ملٹنیشنل کے ہیں بڑی بات ہے جو آپ کے جا کے دیکھ لیں کشاور میں اور باقی جگہوں پہ بڑی بات ہے بلکہ انڈیا میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹائلٹ کا وہاں پہ یہ انہوں نے لائنے وائنے سیوریج کا نظام شاید اب ہو گیا ہو پہلے لیتا اچھا جی علی بھائی آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں آن لائن کا ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے ظاہر ہے ہم بھی آن لائن بیٹھیں گے تو آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اشتہارات بھی چلتے ہیں بعضوں گا شراب کے ابھی اشتہار چل رہا ہے یا کوئی چیز چل رہا ہے منگا رہے ہو ایڈ ڈی اینڈ وہ بھی چیز پروموٹ ہو رہی ہے آپ نے بھی دیکھ لی ہے اور آن لائن آپ کچھ اور بھلے دودھ کا ڈبا منگا رہے ہو تو اس پہ کیا شریعت کہتی ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے یہ آن لائن شاپنگ کے جائز ہوگی آن لائن شاپنگ تو جو حلال پروڈکٹ ہے اس کی تو جائز ہی ہوگی باقی یہ تو وہ کمپنی ہے نا جس نے وہ ساتھ دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو وہ آپ اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو وہ برداشت کر سکتا ہے ہم ڈریکٹلی تو اس میں انوالو نہیں ہیں وہاں پہ حلال پروڈرٹس بھی اویلیبل ہیں حرام بھی ہیں آپ کے مرضی آپ حلال اٹھا لیں ظاہر ہے آپ اس کے مالک تو نہیں اگر آپ اس کمپنی کے مالک ہوں اور پھر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وہاں حرام پروڈرٹ نہیں رکھا سب سے پہلا روزہ بے شک نبی علیہ السلام نے ہی رکھا ہوگا یقیناً اس کے بعد امتیوں میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا اور روزے فرض کی ہوئے اس کے پیچھے حکمت ذرا سی بتا دیں فاسٹنگ تو ایک وہ تو سائنٹیفکلی ایک وہ پروون ہے اس کے علاوہ فاسٹنگ کا جو ایک کلچر تھا وہ عرب میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے اچھا کیونکہ گھوڑا ریگستان میں ٹف محول کا عادی نہیں ہوتا تو اسے عادی کرنے کے لیے اونٹ کی اندر تو ہے کہ وہ ایک مہینے کا پانی سٹور کر لیتا ہے لیکن گھوڑے کو وہ پریٹس کرواتے تھے کہ اگر اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑے کیونکہ بعض اوقات گھوڑے پہ آپ جلدی بیٹھ کے سفر تیہ کر سکتے تو یہ کام کیا کرتے تھے باقی اس طریقے سے کوئی روزے ان میں رائج نہیں تھے دو ہجری وہ پہلا سال تھا ہجرت کا جس میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے اس سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک روزہ فرض تھا وہ آشورہ کا روزہ تھا دس محرم کا یہ فرض تھا اور آلموسٹ کوئی دو سے تین درجن احادیث موجود ہے مخاری مسلم میں آشورہ کے روزے کے اوپر جب رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے فرض کیے روزے تو وہ پھر آشورہ کا روزہ ابھی بھی کنٹینیو ہے اب بھی ہے اب سنت کے طور پر فرض نہیں ہے سنت کے طور پر ہے اب رہا معاملہ کے روزے فرض کیوں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سنت البکرہ میں فرما دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ پرہزگاری کہا ہے کہ ایک چیز حلال ہے اور آپ خوف خدا کی وجہ سے اس حلال چیز سے بھی پرہز کرتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے کھانا پینا میہ بیوی کا ازدواجی تعلق اس سے آپ رکتے ہیں سوم کا مطلب ہی ہے رکنا عربی میں روزے کے لیے سوم کا لفظہ ہے آپ حلال چیز سے بھی رک جاتے ہیں رمضان میں صرف اس وجہ سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے اتنی دیر کے لیے میں نے رکنا ہے تو یہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اگر آپ نے حلال سے بھی رکنا ہے تو پھر بدرجہ اولہ آپ نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے صحیح اور جان بوچ کر روزہ چھوڑنا اس کا کفارہ کیا ہوگا بعد میں ریلائز ہو گیا چلے لیکن چھوڑا جان بوچ کر ہے سستی میں اور کسی بھی وجہ سے یار میں اصل میں رک نہیں پاتا آپ کو پتا تو ہے میرے بلیڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کچھ کہا ہوں نہیں اس طریقے کے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ دیتے ہیں لیم ایکسکیوزز اور خاص طور پر گھٹکے ماوے والے کیونکہ نشہ ٹوٹتا ہے نا سگریٹ والے تو وہ اس چیز پر پیچھے کیمرہ پین بھی مسکور آ رہا ہے اور بات یہی ہے اس چیز پر تھوڑا سا بتائیں کہ کفارہ وہ نواز پڑھتے ہیں ویسے سر آپ فرض چیز چھوڑ اللہ ما شاء اللہ ہاں تو جو نواز نہیں پڑھا تو وہ روزہ بھی چھوڑ دیں اللہ اکبر اسلام سے تو نکل چکے تو ٹھیک ہے ایک ڈبکی اور لگا لیں اور اگر وہ نواز پڑھنے والا ہے اور وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا میں نے تو اس طرح کا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو نواز کو سیریس لے رہا ہے اور وہ روزہ کو سیریس نہ لے جنون پرابلم ہو سکتی اگر کوئی شخص دائمی بیمار ہے جس طرح شوگر کا مریض ہے اسے انٹیک کچھ عرصے بعد انسولین لیتا ہے انسولین تو ایک ہے نا بعض اوقات ان کو کھانے بینے کے لیے بھی کچھ چیز لینی پڑتی ہے اگر کوئی پرمنٹلی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ فدیہ دے گا سورت البکرہ میں آئے ایک مسکین کو آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو ایک روزہ کا فدیہ دا ہو جائے گا جو آپ نارمل خود کھاتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بڑے ہو گئے ہنڈرڈ پلاس ان کی ایج ہو گئی تھی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑاپا بھی ایک بیماری کی وہ فارم ہے جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ مسکین کو اپنے گھار بھلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے یہ بات ہے پرالٹی کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ آپ خود گوشت کھاتے ہیں اور جب فدیہ دینے کی باری آئے تو آپ کوئی دال سبزی کے ریٹ کے اوپر وہ فدیہ نکال رہے ہوں ایک وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا رہا ماضی میں اگر کسی نے روزے چھوڑے اب وہ توبہ کر رہے اور وہ نیت کرتا ہے میں مستقبل میں روزے چلاؤں گا تو جو روزے گزر چکے ان کی طرف سے صرف فدیہ ادا کر دے توبہ کر لے کافی ہے کیونکہ اگر ہم اس تردد میں اسے ڈالتے ہیں کہ تم سارے روزوں کی قضاء کرو ہو سکتا ہے وہ اتنا متنفر ہو کہ وہ پھر آندہ رکھنے سے بھی بھاگ جائے تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے قضاء عمری والا معاملات ہاں وہ قضاء عمری والا ستنا شروع ہوئی ہے کیا امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائی کو ایک سے گر گیا ہے یا کوئی پلسٹر ہے اور وہ کم از کم نماز وماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے تو یہ ویسے ہی پبلی کے اندر مشہور کرتی ہے نبیل اسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں صحابہ اکرام کو ان میں نبیل اسلام زمین پر بیٹھے بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے صحابہ اکرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبیل اسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتداء کرو تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہوگی کیونکہ نبیل اسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کھڑے تھے نبیل اسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اسی طریقے سے ابودود میں حدیث موجود ہے جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم وہ بھی امامت کیا کرتے تھے عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نابینا پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا لہذا اس کے بیٹھے نماز نہیں بھئی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے معذور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں چار شرائط آئیں ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہیں تو پھر جس نے ہجرت پہلے کیا یعنی دین میں جو سینئر ہے اگر اس میں برابر ہیں تو پھر جو عمر میں سینئر ہے وہ امامت کروائے گا اس میں یہ معذوری یہ سارے معاملات نہیں آتے یہ خود بخود لوگوں نے اٹیش کر دیئے ہمارے نزدیک تو ایون داڑی بھی شرط نہیں ہے امامت کی قرآن آنا شرط ہے عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑی نہیں ناپی وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا کتنی جماعتیں اور ہی ہوتی ہیں مسجد میں مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کو ان کھڑا پیسے آگے نماز شروع کر دیتے ہیں بلکہ یہاں پہ ہم عجویوں کو آگے کر دیتے ہیں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے لیکن وہ تو اچھی بات ہاں وہ تو اچھی بات ہے لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑی نہ ہونا یا داڑی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے یا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا آف کورس علی بھائی لیکن وہ ایک عجیب سی میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا حلکہ لیتا ہے اس کی کوئی بات قبول نہیں کر باتا جیسے دعوت و تبلیغ کا کام ہو کریں لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں اہلی حدیث کی داڑی ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہے لیکن ننگے سار ہوتے ہیں وہاں بریلوی دیو بندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں قانون پہ بات کر رہے ہیں تقوے پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑی نہ صرف ہونی چاہیے مٹھی داڑی ہو پگڑی باندھے جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کسی کو تو ایک رول موڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک اورتھوڈاکس طریقے سے بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں لے کے چلنا چاہیے کیونکہ ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں آج غامدی صاحب کے اپنے سٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے کوئی داوت اسلامی والا سن لے لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے میں اس حق میں ہوں ایون مولا مدودی رحمہ اللہ بقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے جمعیت والاں نے رکھنی چروع کی لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی پوری تھی وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پر آ کے بیٹھتے ہیں وہ داڑی بڑی کریں آپ دیکھیں لیاقت بلوٹ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امین نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑی تھی جیسے ہی ان کو امارت ملی انہوں نے داڑی بڑی کر لی یعنی ایک اچھا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں صحیح ہو گیا بلکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں بے شک ایسے ہی ہے اچھا علی بھائی یہ تراحوی کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے ظاہر وہ اختلاف رائے جو ہمارے الیتشی کمیونٹی رکھتی ہے اختلاف کیوں ہیں شیعہ حضرات تراحوی کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے سیدنا عمر کا تو موقف آل موس شیعہ والا ہی ہے یہ بڑی اران کن بات جی دوہزار دس نمبر عدیس پڑھ لیں آپ صحیح بہاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی الاسلام کے مبارک دور میں آپ نے تین دن تراوی کی جماعت کروائی اس کے بعد نہیں کروائی اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے قیام اللائل جی قیام اللائل جس کو ہمارے اسطلاف تراوی کہہ دیتے ہیں تراوی بھی استعمال ہوتا ہے وطر کی نماز بھی ہے اس کے بعد نبی الاسلام کی وفا جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈڈ رہا لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے پھر بخاری کے الفاظ ہے سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑنا ہی ہے مسجد میں پھر انہوں نے تمیم داری اور عبی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموتہ ممالک میں کہ گیارہ رکتوں کا حکم دیا بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی وہاں رکھتے بھی موجود ہیں اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بیدت بھی نکال لیتے ہیں بیدت تو تب تھی جب نبیل اسلام نے نہ کی ہوتی اچھا نیا کام تھی یہ بیدت ہے ہی نہیں جی سنت کو رنیو کے معنوں میں انہوں نے کہا اور پھر آپ وہاں سے چلے گے ایک جملہ بولتے ہوئے کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں پڑھتا ہے آخری وقت میں یا آخری تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراوی جماع سے پڑی نہیں ہے سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبیل اسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی کرنی انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں انہوں نے کہا پیروڈٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں مرد جو فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو اس سے برکت ہوتی ہے یہ تین حدیثیں ہیں تینوں متفقہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی اب آجیں شیعہ کی طرف شیعہ قیام اللہیل کے منکر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو وہ کہتے ہیں یہ ارگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبیل اسلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں نبیل اسلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں آپ نے فرمایا مجھے خدشہ تم پہ فرض نہ کر دیا حضرت عمر کا موقع یہ تھا کہ نبیل اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا آپ کی پسند تھی حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں یہ کوئی بدت کر رہے ہیں جو کام میرے نبی نے تین دن بھی کیا وہ بدت نہیں ہے اگر کوئی تیس دن بھی کریں کئی عمال ہیں نبیل اسلام نے ایک دفعہ کی ہیں صحابہ اکرام نے مثلا ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے نبیل اسلام کو اس سال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے انہوں نے پوری جنگی پھر بٹن نہیں لگائے انہوں نے ایک عدد دیکھی اس کو ڈابٹ کیا تو یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عمال نے کوئی بدت بدت تو تب تھی جب نبیل اسلام نے تراوی جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی ہاں ان معنوں میں کہ تین دن پڑھائی ستائیس دن گھر کی ترغیب دلائی یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری اشنے میں قیام کروایا یہ اپنی یہ کا درست ہے میں پریٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرآت ہو مسجد میں تراوی ادا کریں سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں ترجمہ پیلل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریڈیو کر لیں سال میں اور یہ ثابت ہے صحیح بخاری میں زکوان تابی کے بارے میں آتا ہے وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے وہ مصب ہاتھ میں پکڑ کر امم عائشہ کو کیام اللیل کروایا کرتے تھے ہجرے میں وہ ان کے بیشے نواز پڑھتی تھی ہاتھ میں مصب پکڑ کے آپ کیام اللیل بھی کرواسے اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کچھ امام سامنے ایک پرامٹر ٹائپ کی چیز یا پڑھ کے امام بھی اور مقتدی بھی کنسٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی صحیح ہے اور ترجمہ والا کھولیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا ائر فلائٹ موڈ میں لگائیں صحیح ہے یہ نہ ہو کہ پہلال میں آپ موڈ سامنے میسیج بھی دیکھ رہے ہو نہیں وہ کنسٹریشن لوز ہو جائے گی آپ موبائل ترجمہ والا ساتھ کھولیں اٹ لیسٹ آپ گو تھر ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ میں تو کیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے دو رکو تین رکو وہ اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے ویسے تو آپ نے بوڑی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں اس کا اندرزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے قائد اس کے مطابق نہیں ہوگے اچھا علی بھئی مولا علی کا قابے میں پیدا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اختلاف رائے ہے اور آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ مولا علی کا قابے میں پیدا ہونا کہ مولا علی کی قابے میں بھی لاحظت نہیں ہے صاحب لیکن یہ رکنے یمانی کا جو معاملہ ہے اور اس پہ دڑار آ جاتی ہے اور وہ اکثر ہمارے تشائی کمیونٹی شیئر قراری ہوتی ہے دیکھو آج تک یہ قابہ پھٹا ہے مولا علی کی وجہ سے جرن نہیں پایا ہے اور یہ ہے وہ ہے یہ رکنے یمانی کا معاملہ کیا ہے یہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے کیا قابہ پھٹ گیا تھا شک ہو گیا تھا کیا ہوا تھا دیکھیں جو المستدرق للحاکم اہل سنت کے ہاں حدیث کی کتاب ہے نا اس میں تو موجود ہے کہ مولا علی کی پیدائش ہوئی کعبہ شریف میں کعبہ میں ہاں جی لیکن اصول محدثین پہ وہ روایت ثابت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تو کعبے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس میں پیدا ہوئے حضرت علی کی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فضیلت ہوتی تو باقی انبیاء کو بھی ملتی دیکھیں سننم نماجہ میں جامعہ تنمزی میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے اے کعبہ تیری حرمت ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک تُجھ سے بھی بڑھ کر ہے اور پھر وہ مؤمن کہ صحیح مسلم میں حدیث کے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے مغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس شخص کی محبت خود ایمان ہے تو اس شخص کا کعبے میں پیدا ہونا کعبے کے لیے فضیلت ہو سکتا ہے مولا علی کے لیے فضیلت نہیں باقی یہ رکنے جمانی کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ساری ترارٹیکل باتیں بھائی اس طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو پھر اس کو سینٹیفیکلی ہم دیکھیں گے کہ لائے سائنس کے ذریعے پرکھیں کہ کیا یہ ایسا ہو رہا ہے کتنے ارسے بعد ہوتا ہے کون سا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اور اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کی ٹیکنیکل کوئی ریزن دیکھیں گے کہ وہ دیوار بننے میں کوئی ٹیڑ پن رہ گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سٹرین آ جاتا ہے اگر ایسا ہے تو میں تو اس طرح کی جو دیو مالائی کس سے کہانی ہے ان میں کوئی بلیو نہیں کرتا بلکل اب آپ دیکھیں زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا اتفاق ہے زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک کترہ بھی ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے جی جیپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی جیپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے یہ سب کچھ جھوڑ وچھوڑ کیا اب آپ سعودی قمر سے پوچھیں زمزم کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا اس کے ایسے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے وہ جو پائپ لائنز تھی نا ان میں لیکی جائے پھر بقیدہ انہوں نے ٹیمز ہائر کی ہیں بقیدہ ڈاکومیٹریز رکھی ہیں بانی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کے تحت تو زمزم سے شوائی ملنی چاہیے زمزم تو بیماریوں کا سبب بھی بان رہا تھا بہی سینٹیفیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اب یہ تو نہیں زمزم کے اندر میں زیر ڈال دوں اسباب کی دنیا ہے اسباب کی دنیا ہے بلکل ایسے ہی ہے اسباب کی دنیا ہے پہلے یہ مرزاتی کس سے کہانیوں لیں نہیں نہیں ہم سے پہلے کون یہ بات مرز سے پہلے کون اس طرح بلنٹلی بولتا تھا کہ یہ کہانییں کروانی بند کریں آپ نے تو اس پہ بڑے ووکل ہوئے اور اس کی برہ سے اسلام کی بدنامی جو ہے وہ رکھو گئی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا علی بھائی ون سائیڈ پیار بھی ہوتا ہے کوئی عاشق ایک کسی لڑکی پہ لٹو ہوا ہے اور بلکل ہی مطلب ہے نا وہ بھی کاٹ رہا ہے اور بلیڈوں پہ نام لکھ رہا ہے اور یہ ہے اس طرح کے واقعات ہیں اور لڑکی والے نہیں مان رہے گھر والے نہیں مان رہے اور لڑکی نے بھی اینڈ میں کہتی ہے نہیں بس میرے گھر والے جو کہیں گے میں وہی کروں گی اور لڑکے نے لڑکی کو اغواہ کر لیا اور نکاح کر لیا نکاح ہو گیا نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور اس معاملے میں تو اجازت کیا ولی تو اس کے خلاف ہے لڑکی نے بھی ہاں ہی بھر لی نکاح میں بے شک بھر لی ہے نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا ہاں بلکل اسٹیبلش نہیں ہوگا یہ واضح حدیث ہے ولی ولی سمجھائے ولی سے مراد ہے قریبی مرد رشتہ دار سب سے پہلے باپ دو گرینٹر اگر وہ دو گرینٹر ہیں جیسے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں نہیں مان سکتا اچھا لیکن بچی تو خود ہے وہ تو بولتی ہے بچی تو پھر بھاگ ہی ہے اگر اسٹیبلش نہیں ہوگا اسلام میں یہ ہے ناپسن ریدہ ہے یا ہوگا ہی نہیں نہیں واضح الفاظ ہے سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے نکاح نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ بھاگ کے جو شادیاں کر رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں بلکل غلط ہے بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے لیکن یہ میں عورت غلط ہے یا نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہ فتوہ دے رہا ہے جی جی فتوہ ہے بلکل مانتے ہیں حسیز کو یہ صرف فقہ انفی والوں اجمائی امت ہے نہیں اجمائی امت نہیں ہے فقہ انفی والوں نے یہ کورٹ میریج کا سلطہ چروع کیا اہل حدیث تو اسی کو مانتے ہیں علماء عرب بھی اسی کو مانتے ہیں صحیح چونکہ احادیث کے مطابق چالے ہوتے ہیں البتہ اس میں ایک ایک exception ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متلقہ یا بیوہ عورت ہے جو already ایک experience سے گزر چکی ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود اگر وہ متلقہ ہے یا بیوہ ہے صحیح کیونکہ اس نے اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بچاری عورتیں ایک دفعہ ڈھسی جاتی ہیں نا وہ تو بہت وقت پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی لیکن جو کماری عورت ہے نا جس کا معاشرے میں ایکسپائر نہیں ہے مرد کے بغیر کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا عورتیں تو بچاری بڑی سلیم الفطرت ہوتی ہے چاند ایک چیزیں دیکھ کے مردوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے ظاہر ہے جی چاند ایک چیزوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں جہاں پیسے سے یہ آج کل تو میں جملہ بولتا ہوں علی بھائی مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیل ہے آپ اپنی پیسوں کے معاملات سیدھے کریں بڑی گاڑی میں آئیں اس تخارہ ہاں ہی آئے گا جی ہاں ہی ہے بلکل صحیح بات یہ ہے کیا کر رہے ہیں ایک بات ہے علی بھائی کہ اگرچہ جہیز ایک لانت ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ فریج بھی لاؤ اور یہ بھی لاؤ ایک باپ کا ساری زندگی کی کمائی لگی بھی ہوتی ہے برات کے کھانے پر اور لوگ کیا کیا کہتے ہیں تو یہ ایک لانت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹال ڈارکن ہنڈ سم لڑکا سیپریٹ ہو لڑکے کی پانچ لاکھ تنخواہ ہو چھوٹی تھی گاڑی ہو اور بالکل ایک ایک ٹرپ بھی کرائے سال میں یہ لانت نہیں ہے دیکھیں اگر تو وہ کف میں برابر ہیں ایک امیر خاندان کی عورت بیا کے امیر خاندان میں جاری ہے تو ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں بھائی اگر آپ میں تڑ نہیں تھی ایک امیر عورت کو گھر لانے کی تو آپ اپنے لیول پہ جا کے شادی کریں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو بیا کے لے آئے ہیں جو بچپن سے ائر کنیشن میں پلی بڑھی ہے وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے اور اب لا کے آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو بغاری میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو بھائی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو سیدہ علی بھی تو کوئیں کھدائی کر کے اپنا معاش کا سلسلہ چلا رہے تھے تو یہ بھی دیکھو نا تو یہ کف کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم پلہ لوگوں میں تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتے جب بہت امیر خاندان والے غریب میں شادی کرتے ہیں یا غریب امیر خاندان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ نقصانات شروع ہوتے ہیں تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈز ہیں جو ظلم کے اوپر مبنی ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک مرد شکل میں بالکل ہی کوجہ ہے ملنب لائک وہ بہت فارغ ہے اور ایک دم بیوی لے آتا ہے بالکل ہور پری ٹائپ کی اپوزٹ ہو گیا نا روڈ پہ بھی نکل رہے ہیں چت کبرے بچے ہوئے ہیں ایک دائرت دونوں کا ایک خوبصورت ہے تو اس معاملے میں کوئی اس میں ہے کہ شکل صورت کو بھی دیکھا جائے برابری کا وہ ایک بہت خوبصورت اور مرد بالکل نہا بھی نہیں رہا چار چار دن اور خیال بھی نہیں رکھ رہا دیکھیں اس سب کچھ آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا تھا جب شادی ہو گئی ہے مرضی کے ساتھ تو میہ بیوی اگر راضی ہیں تو کیا کرے گا اور دوسرا یہ جو خوبصورتی کا میار ہے یہ مجھے بتائیے کہ مرد ہو یا عورت ہو اسے اپنے بچے باقی بچوں سے خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں دیکھنے والی آنکھ ہے نا لیکن میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں جو شریف مرد ہے نا انہیں اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی بیوی نہیں نظر آتی اگر وہ شریف ہے اور دوسری طرف عورتیں ہوتی شریف ہیں عورتیں جہاں پہلی دفعہ چلی جاتی ہیں نا بس وہ کہتا ہے کہ میرا جنادہ یہاں سے اٹھے بلکل ٹھیک یہ سارے خلاف چلے ہیں یہ مردوں میں عورتوں میں نہیں مرد تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو بغیرت قسم کے بات ہیں جو غیرت مند ہیں نا وہ ایسے نہیں وہ یہ پھر دوسری بات ہے ایک شادی شدہ مرد جو اس پورے ایکسپیئینس سے گزر چکے ہیں اسے اٹلی سب کچھ پتا چل چکے ہیں یہ سارے معاملات شادی میں سیکس صرف ایک چھوٹا سا الیمنٹ ہے یہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ساڑھے تئیس گھنٹے بستر کے باہر زندگی ہے جی 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 بہت مشکل زندگی ہے بھائی بہت مشکل ہے بلکل اچھی چیز ہے اور یہ علی بھائی کی طرف سے بھی بڑا زبردست پیغام ہے اچھا علی بھائی بچوں کو دینی تعلیم ہمارا جو معاشرہ ہے معذرت کے ساتھ آپ پدھنی اگری کریں یا عوام اگری کریں ہمارا جو سب سے کود بچہ ہوتا ہے اس کو مدر سے بھیجا جاتا ہے اور سب سے جو ٹیکنیکل بچہ ہوتا ہے اسے انگلیش گرہمر بھیجا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈز کیا اس بچے کو آپ پرائیورٹی پہ دینی تعلیم دلائی نہیں رہے کہ جو اچھی بہت اوپر آئے تو دینی تعلیم کا طریقے کار کیا ہے اور بچے رو رہے ہوتے ہیں تین تین سال کے چلا رہے ہوتے ہیں امہ اببہ اور وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں اسکول کی صحیح عمر کیا ہے آپ کے حساب سے اور دینی تعلیم پرائیورٹی کتنے سیونٹی پرسنٹ رکھے ہیں دنیاوی تیس پرسنٹ ہمیں کیا کرنا ہے یہ فیزکس ایلجبرہ کا آخرت میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا آپ یہ بتائیں ذرا اس کا بھی کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ آپ نے پانچ چھ سوال ہے ہاں جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے تو بعد میں جب مدرسے سے وہ فارغ ہوں گے تو ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہوگا یہ تو ذرا پہلے تحق کریں کیا وہ دین کو بیچیں گے تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری ہمارا بچہ کرے ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ ایک عالم کی ڈگری لے کے نکل رہنا تو پیلل میں وہ ایم اے انگلیش ہو ایم ایسی ماتھمیٹکس ہو پیلل میں لے کے چلے ہمارے تو سارے سٹوڈنس پڑا لکھا طبق ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے بعد دین کا علم حاصل کی ہے ٹھیک تو وہ کر سکتے ہیں مدارس میں بھی پیلل میں پار ٹائم کئی ایک علماء ہیں جو اپنی پروفیشنل انجینرنگ کی یہ ڈاکٹری کی ڈگری کو لے کے انہوں نے پار ٹائم میں عالم کی ڈگری بھی لی ہے لیکن پروفیشن انہوں نے اپنا وہی بنایا ہے دین کا علم انہوں نے اپنے شوق سے آسل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے میں تو کتن ہی ساکمینی ہوں کہ بچوں کو ٹوٹلی ایسی دینی تعلیم میں ڈالا جائے جس کے بعد وہ یہ ڈھونے کہ اب ہم نے کس مسجد پہ قبضہ کرنا ہے اور اس مسجد کو جامعہ مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ چندہ اور بڑے اس کے بعد کمیٹی کو توڑنا ہے تاکہ چندہ بک میرے پاس آ جائے اور پھر ڈکلیئر تنخواہ ہوگی پچیس یا تیس ہزار اور جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا تیس ہزار ہوگا آپ مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا ذرا اگر آپ خرچہ دیکھیں روزانہ کا بندہ حیران رہ جاتا ہے ڈکلیئر تنخواہ کیا ہے ان کی اسلامباد میں بھی ہائیلی پیڈ اگر آپ کو کوئی ختیم ملے گا تو پچاس ہزار سے زیادہ کا نہیں ملے گا لیکن آپ ان کی گاڑیاں ڈرائیورز بھی رکھے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس بھی گاڑی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں وہی چندہ تو میں تو نہیں چاہتا یہ تو خیر آپ بڑے ووکل ہیں آپ سلوشن اینڈ پہ ہیں سلوشن یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹوٹلی میں تو جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے جو غاملی صاحب نے سیجیسٹ کی ہے کہ بارہ سال ایک جیسی تعلیم ہو ہونی چاہیے جی اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے اسے دینی تعلیم بھی دی جائے قرآن اس میں پورا کور کروایا جائے فیزیس کی تعلیم بھی ہو کیمسٹری کی بھی ہو پھر اس کا جو انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں وہ چلا جائے اب دیکھیں سعودی عرب میں جو علماء دین ہیں ان کو گاڑی بھی ملی بھی ہے مکان بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا تو وہاں پہ لوگ کی خواہش ہوتی ہے ہم کسی مسجد میں خطیب یا امام لگ جائیں رسپیکٹ بھی ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہو پھر تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے اس لائن میں داخل کریں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بچارے پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل کے ہی محتاج رہے یا پھر حرام خوری کریں جس طرح ان کے بڑے کرتے رہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کاروبار سے کمایا ایک بندے نے مدرسے سے یا مسجد سے کمایا ہے اور اس کا مہینے کا لاکھوں کا خرچہ ہے جبکہ ڈیکلیڈ تنخواہ پچاس ساٹھ ہزار ہے تو ظاہر ہے پھر وہ حرام خوری کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری کوئی کرے تو حال اس کا یہی ہے کہ پیلل میں علم حاصل کیا جائے اور آج تو علم ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت عربی کے بعد سب سے رچ زبان اردو بن چکی ہے بلکہ کئی معاملات میں تو اردو زیادہ رچ ہو گئی ہے کیونکہ عربی میں مصنف ابن عبی شہیبہ صرف رکھی ہوئی ہے لیبریڈیوں میں ہماری جہاں اردو ترجمہ ہو کے آئی ہے ایک عام مسلمان تک بھی پہنچ گئی ہے یعنی مسلمان جو اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ احادیث سے قرآن کے تراجم سے استفادہ کر رہے ہیں ایز کمپیر ٹو عرب مسلمانوں کے جو ٹونٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ تو نون عرب ہیں ان ایٹی پرسنٹ میں بھی آلماسٹ وفٹی پرسنٹ جو ہے وہ اردو سپیکنگ اردو جاننے والے لوگ ہیں تو اس طرح سے پہلل میں علم حاصل کیا جائے یہ بس ایک جذباتی جملے ہے کہ ہم اپنا نلائک بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں میں کہتا ہوں نلائک کو بھی وانہ داخل کروائیں اسے بھی کوئی ہونر سکھائیں کہ تاکہ وہ حلال کی کھائیں دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے ہمارے اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے کیا اچھے باپ اس کو پروفیشن نہ بننے تھے بھئی اللہ کروڑ رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پر کیا سادی قبر کیا شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق بھی ڈاکٹر اسرار بھی کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے مولانا مدودی بھی مولانا مدودی بھی اور خاص طور پر یہ دونوں تینوں شخصیات جو ہیں ان کا تعرف آپ سے سنا تو پھر ہم جگائے ڈاکٹر اسرار کا تو تھا لیکن مولانا اسحاق مولانا مدودی بھی کیا بات ہے بھی شخصیت جاتے ہیں علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمیں ہوتے ہیں میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں دو دو تین تین کھوکے لگے میں تین تین کروڑوں پر لگے میں ولیمیں میں اچھا ہو رہے تھیک ہے نشیدیں چل رہی ہیں سب کو ٹھیک ہے عورتوں کا معاملہ الگ ہے لیکن یہ جو اتنے کھانے بن رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے اگر دو ہزار بندہ آیا ہوا ہے تو چار پانچ ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں یہ اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے اتنے مہنگے ولیمیں کرنا اسلام کی روح سے تو یہ حرام ہے حرام ہے بلکل سو فیصد اسراف کے اندر آتا ہے حلال کے اندر بھی اسراف کرنا ہوا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی بھائی میں تو میری برادری بہت بڑی ہے میں تو سب کو بلاؤں گا خوشی میں جی بلائے نا کھانا کھلائے لیکن کھانے کو زائیہ تو رہا نہ کریں زائیہ ہاں زائیہ تو ہوتا ہے زائیہ ہوتا ہے بھائی ہاں تو بلکل بار بی کیوں تو اللہ مان اللہ حفیظ اتنا زائیہ ہوتا ہے پوری پلیٹ بڑھ لیتا ہے گولہ کباب سے ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو کھانا زائیہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ ایک ڈش یا دو ڈشیں نکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی خرچہ کرنا تھا غریب لوگ تھوڑے کھانا یہ بکتا بھی یہ جتنا بھی کھانا زائیہ ہوتا ہے یہ کیٹرنگ والے اور یہ خرید لیتے ہیں یہ کورما یہ لوگ خرید لیتے ہیں اور یہ بکتا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن غریب تک تو پھر بھی وہ پیسوں کے ذریعے پہنچے گا اور ویٹر ویٹر لے جاتے ہیں کچھ کھانا بک جاتا ہے اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں عرب پتی پارٹیاں جو کہ آپ والی بات بریانی کراچی میں ایک بڑی مجھور خطری کی تو وہ تھالوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ونڈیش ہوتی ہے انہوں نے کولٹرنگ چھولٹرنگ رکھی اور بریانی بات سے اس پر تکیہ ہوتا ہے تو یہ آپ حرام کا فتوہ دے رہے ہیں جی اسراف ہے اور پھر دیکھیں یہ اس کے ذریعے دوسروں کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں حکارت کی نظر سے بسیکلی یہ اپنی دولت کا روب بھی ڈال رہے ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر ویسے اگر یہ ایبسولوٹلی کریں اور اس میں فضول خرچی نہ ہو تو صحیح مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوتیاں اور کپڑے اچھے ہو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حکیر جانو یہ ہو جاتا ہے میرے بھائی اس طرح کے معاملات کے اندر ہم کسی کے اوپر فتوہ تو نہیں لگاتے لیکن جنرل ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے دل میں جھانکیں پھر مجھے بتائیے کیا اگر اسی سیٹ یا اسی مالدار آدمی کے ملازم کی بچیاں بوڑیاں ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ادھر فضول خرچی کرنے کی بجائے تھوڑی سی رقم سے اگر ان کی شادی ہو جائے ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو میرا خیال ہے سو لوگ بھی شادی ہو سکتی ہے اور اس میں میں ایک اور چیلیڈ کروں یہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں میں اٹینڈ کر چکا ہوں میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا میں اٹینڈ کر چکا ہوں ایسی بڑی شادی میں نہیں تو وہاں پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ پیٹھتے تھے آپ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے تو یہ کیا ہو رہا ہے نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ازباب اللہ نے دی ہیں کیوں کریں گے تو ٹھیک ہے پھر آندہ سے آپ لوگ یہی بیان کیا کریں آپ ہم لوگوں کے دل نہ جلایا کریں وہ والی باتیں کر کے جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر سکتے آپ وہ والی باتیں کیا کریں آپ پھر وہ والی شانہ زندگی کو ڈسکس کیا کریں یہ والی نہ کیا کریں اور پھر یہ بھی نہ بتایا کریں کہ آپ نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہیں عوام کے لئے کیا حکم ہوگا ایسی شادی میں جانا جائز ہے دیکھیں جو رحمی رشتیں ہیں ان کو تو آپ وائیڈن نہیں کر سکتے وہ تو قطع رحمی سے منع کیا گیا بخاری مسلم میں عدیث ہے جو صلح رحمی کو توڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کا جو رشتہ ہے اس میں تو ان چیزوں کو وائیڈن نہیں کیا جا سکتا سیدھی سی بات ہے اس بنیاد کے اوپر اچھا اچھا علی بھئی یہ مہر نبوت آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی اس کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ یہ سب سے پہلے ہی بتائیں یہ اللہ کے نبی کی رائٹنگ ہے نہیں میبال اسلام کی اپنی رائٹنگ نہیں ہے اپنی رائٹنگ نہیں ہے ایک آہ دفعہ ملتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ جب وہ محمد الرسول اللہ کو کٹوایا تھا سی باتی میں تو پھر آپ نے اس وقت اپنی رائٹنگ ہاں لیکن اس میں رابی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی کیونکہ یہ آپ کا موڑزہ تھا قرآن میں ہے نا کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ دائیں سے لکھ سکتے تھے اللہ حُل پہ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ جو کیسر و کسرہ کے لوگ ہیں یا باقی حکمران وہ ان خطوں کو ایتھینٹک تصور کرتے ہیں جن خطوط کے اوپر مہریں لگیوی ہوتی ہیں تو آپ اپنی ایک مہر بنوائیں تو یہ نبیل اسلام نے مہر نبوت پھر بنوائی تھی اور دیکھیں اس مہر میں آپ کو اللہ از در ٹاپ رائٹی نظر آئے گا اللہ اوپر ہے رائٹنگ میں ویسے جب بھی ہم کوئی لکھتے ہیں اگر اس طرح لکھیں ورٹیکل تو محمد اوپر آنا چاہیے تھا رسول اس سے نیچے اور اللہ نیچے لیکن نبیل اسلام نے محمد نیچے رکھا رسول کو اوپر رکھا حالانکہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہے یہ اللہ رسول محمد نہیں لکھاوا یہ لکھاوا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ نے اللہ کو اوپر رکھا اور اس کو دیکھیں ترتیب کو ہی بھردل دیا ہے ویسے ہم کوئی جملہ بولیں تو اوپر سے نیچے چلتا ہے دائیں سے بائیں جلتا ہے لیکن نبیل اسلام نے نیچے سے اوپر چلایا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کا نام اوپر آئے تو یہ کندہ ہوئی تھی چاندی کی مور تھی جو نبیل اسلام خطوط پر لگاتے تھے نبیل اسلام کی وفات کے بعد یہ مور نبوت حضرت ابو بکر کے پاس آئی پھر حضرت عمر کے پاس حضرت عثمان پھر حضرت عثمان بخاری میں آتا ہے وہ کوئی کی مڈیر پر بیٹھے وے یوں یوں کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے چھوڑ گئی وہ کوئی میں گر گئی اس کے بعد انہوں نے کوئی کا سارا پانی نکالا وہ مور پر ملی نہیں یہ قبہ کے پاس جو ہے جی پچھلے دنوں سعودی حکومت نے پھر سبائی کروائی ہے تو میں نے کہا تھا بھائی آپ کو نہیں ملنے کی وہ اللہ نے اٹھا لی ہے اور یہ ایک خران کن بات ہے کہ جس دن وہ مورے نبوت گری ہے فتنہ شروع ہو اس دن کے بعد سے سیدونا عثمان کی جو خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا جو آپ کے خلاف ایک بغامت کا سسلہ شروع ہو اللہ حبت ولوائیوں نے جی ولوائیوں نے کیا بات ہے بھائی واہ 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 کیا اچھی بات ہے حکمت ہے اس کے پیچھے جی جی علی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آمین اور سر شکریہ وٹ چھوٹا ہے جزائے اللہ اور آپ کی سیکیورٹی بھی ماشاءاللہ اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات آپ جو حق گوئی کر رہے ہیں اور ہم پوری دنیا جاتے ہیں ظاہر ہے آپ سے ایک رشتہ ہے تو لوگ ہمیں سام سے ملتے ہیں الحمدللہ آپ کے ناکدین بھی ملتے ہیں آپ سے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ یہی بولتے ہیں آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچا دیجئے گا انہیں اور بہت لوگ سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہے چیزوں کو ہم ویریفائر کر کے ہی آپ قبول کریں گے بہت بہت شکریہ علی بھائی جزا کر لو حضرت خواتین و حضرت اس پوڈکاس کو یہی بریک لگائیں گے اس دعا اس یقین اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا مجھے اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ